مہینے ایک مہینے تک اس کو آرام کے ساتھ آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں برح والا کھانا اس میں آپ رکھیں گے تو یہ کچھ نہیں ان کو ہوگا اب بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک باول لیا ہے باول کے اندر ہم شامل کریں گے یہ بھوائل کی ہوئے علو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آپ شامل کر دیئے اس کو ہم نے پہلے سے مماش کر لیا تھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ سبزی ہیں اس کے اندر آپ شامل کر دے گو بھی یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس گازری ہیں موج دیکھیں جو آپ کو سبزی پسند ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہ اندری مرچ ہے یہ بری کٹی ہوں یہ اس کے اندر آپ شامل کر دیجئے یہ دو چمل اس کے اندر آپ 파粉 کے شامل کر دیجئے اب دو چمچ اس کے اندر آپ چاول کا آٹھا شامل کر دیں یہ مسالے اٹھ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دردرہ مرچ اٹھ کریں گے ایک چمچ کے قریب یہ آدھا چمچ اس کے اندر آپ یہ ہلتی شامل کر دیں پیسہ ہوا دنیا اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا چمچ لالے مرچ پاودر یہاں پہ نمک اٹھ کریں گے ایک چمچ کے قریب تھوڑی سی کالی مرچ اٹھ کر دیں اب اس کے اندر آپ کسوری میتھی نہ وہ شامل کر دیں اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ مسئل کر آپ نے ڈال دینی ہے خشبو کے لیے اب اس کے اندر تھوڑا ساب انار دنہ شامل کر دیں یہ کلونجی تھوڑی سی اٹھ کر دیجئے آدھا چمچ کے قریب ہی ہے اور آدھا چمچ کے قریب ہی ہے ہمارے پاس اجوائین ہے اجوائین کو ہاتھ میں رکھ کر اس طرح سے میش کر کے آپ اس کے اندر ڈالیں یہ دنیاں اس کے اندر آپ شامل کر دیں اب یہاں پہ ہم اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے تو یہ آٹھا ہمارا سہر گھن چکا ہے آپ اس کو آہدھا گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ملتا ہوں انشاءاللہ وسم اللہ الرحمن سب سے پہلے یہاں پہ باؤل دیں باؤل کے اندر ایک کب میدہ ڈال دیں آپ اس کے اندر آپ گیش حمل کر دیں تقریبا دو چمچ کے قریب اب آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے پہلا تھوڑا سا ڈالیں تھوڑا سا ڈالیں اب اس کو مکس کر لیں یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پہلے آپ ڈال لیں جتنا ضرورت پڑے اتنا آپ ڈال دیجئے اس کے اندر ہم نے ایک پتلہ سامنے ایک بیٹر بنانا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے کچھ چیز طرح کا یہ ہو جانا چاہیے آپ دیکھ لیں تو اب آپ اس کو یہاں پہ دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیں تاکہ تھوڑا سیٹ ہو جائے اس کے بعد آگے اس کی پٹیاں تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہ ہمارا جو بیٹر ہے نا یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں آپ آپ کو ایک نون سٹیک کا پین لینا ہے یہاں پہ تو اس کو پہلے آپ نے یہاں پہ چولے پہ نہیں لکھنا گرم نہیں اس کو کرنا نہ ہم نے کوئی نیچے گھی لگانا ہے تو سب سے پہلے اب اس کے اندر بیٹر شامل کریں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے گھومانا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے پھیلا دینا ہے پورے پین کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے جو ایکسٹر بچ جائے گا نا اس کو آپ نے اس طرح سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو تھوڑا سامنے موٹا سا رکھنا ہے یہاں پہ یہ اس طرح سیٹ کرنا ہے اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے چولے پہ درمیانی آنچ پہ اس کو آپ نے پکانا ہے اس طرح سے اس کا اوپر سے دیکھیں کہ یہ کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اج زیادہ آنچ ہے تو آپ اس کو کچھ اس طرح سے گھوماتے جائیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تیار ہو جگا ہے ہمارا اس کو اس طرح سے اتوار لیں گے یہ ہاتھ کے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جل حمدللہ ایک ہماری پٹی تیار ہے یہ دیکھیں پین کو اب آپ نے صاف کر لینا صاف کرنے کے بعد اسی طرح آپ بنا لیجئے ساری بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں آنے کے بعد جو ایکسٹرا بج ہے اس کو نکال دیجئے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے آج فل کر دینے اور اس کو کچھ اس طرح سے ہم نے گھوماتے جانا ہے یہاں سے دیکھیں اب آپ اس کو یہاں بھی اتار لیجئے ہائیڈیں چھوڑنے لگ جائے نا تو اس کو اب اتار لیجئے یہ دیکھیں جل حمدللہ یہ ہماری پٹیاں یہ تیار ہو چکی ہے یہاں بھی اب تھوڑے سا رول بنا کے آپ کو چکرا دیتے ہیں اب یہاں بھی اس طرح سے پٹی لیں گے اس کے سینٹر میں تھوڑا مسالہ رکھیں گے یہاں بھی اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس کو کچھ اس طرح سے گھول کر لیں گے رول بنا لیں گے اس کا کچھ اس طرح سے اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو میدہ آپ نے گھول لینا کچھ اس طرح سے پانی سامناک اس کو پر آپ نے لگا دینا ہے اس طرح سے تاکہ چپک جائے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو گھول کر لینا ہے اس کے بعد آگے تھوڑا سا لگا لیں اس طرح سے اس کے بعد گھول کر لیں اس کو یہ دیکھیں جل حمدللہ یہ رول تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کی طرح زبر صلحمدللہ تیار ہوا ہے اسی طرح باقی جو رہے گا اس کو بھی تیار کر لیں اسی طرح بیٹر ڈال دیا ہم نے رول ہم نے رول بنا کے آپ کو دکھا دیا آپ یہاں پہ تھوڑا سا دوسری ریسپیک بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بریڈ لگیا ہے کچھ اس طرح سے چھوٹے سائز کے بریڈ دیجئے دیکھ لیں آپ دیکھیں اس طرح سے اس کو رکھیں اور آپ کوئی بڑے سائز کا اگر آپ کے بریڈ لینا چاہتے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ ایک گلاس لے لیجئے اور کچھ اس طرح سے آپ نے ایک گوہ سا شیب نکال لینا بریڈ کے اندر سے یہ دیکھیں اوپر سے دبائیں کے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں جی نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ اور یہ جو آپ نے نا یہ سمال کے رکھ لینا اب اس کا ہم نے بریڈ کرمز بنانا ہے بریڈ لے لیں اس کوپر آپ نے جو ہمارا بیٹر ابھی مسالہ بنایا نے وہ آپ نے اس کوپر لگا دینا ہے اس طرح سے اب یہاں بھی اس کے اوپر یہ اس طرح سے رکھ دیجئے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کےء پہ آپ نے پلیٹ کے اندر تھوڑا سے مدہ لینا ہے مدہ لینے اب اس کے اندر آپ نے پانی شامل کر دینا别س میں دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ بیٹر سا بنا لے لیں پچھلہ سا تو تو اب آپ نے یہاں پر یہاں یک بریڈ لینا ہے اس کو مدے کا جو بیٹر بنائنا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح سے ڈال دینا ہےPdas یہاں پہ جو بیٹر اس کے نا وہ آپ نے اچھی طرح سے ہر سائٹ پر لگا دینا ہے اس کے��ا یہ بریڈ کربز دیکھ لنے آپ اس کو اوپرا آمنی اس طرح سے لگا دیا نے اچھی طرح سے یہ ایک تیار ہے اسی طرح یہ دوسری کو بھی آجی اسی طرح اس طرح لگا لیں یہاں بھی ہمارا اور یہاں بھی یہ جو رو لینے یہ بھی ہمارے تیار ہو جائے آب اس کے لیے یہاں وہ گے ہیں یہ دیکھ آر کر دیں گے اور اس کو اکمک ایک مہینے کے لئے بھی رکھ سکتے چاہئے ہیں جب دل کر پہ کچھ اس کا پورے مہینے اس کو آپ رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو شاپر میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اگر فریج میں رکھیں تو ایک مہینے کے لئے بھی آپ فریج میں اس کو رکھ سکتے ہیں رام سپون کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ بھی رکھ دیں پیار ہے ہمارے یہ دیکھ لیجی آپ اس کو فریز کر لیجی جب تاری کے ٹائم ہے تو آپ ان کو فرائی کر لیں تو اس طرح سے یہ بنا سکتے ہیں دو ریسپی ہم نے آپ کو بنانا سکھا دی یہ روڑ کی جگہ اگر آپ کو سمو سے بنانے تو آپ سمو سے بھی بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایڈپینڈ کرتا ہے مہینے ایک مہینے تک اس کو رام کے ساتھ آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں وہ برح والا کھانا اس میں آپ رکھیں گے تو یہ کچھ نہیں ان کو ہوگا یہ ویڈیو پسند آئے نا اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میں برخصہ لازمی شیئر کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ناک سوڑے میں تب تک اللہ حافظ